ہم لوگ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ویلیوز کو شیئر کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ تیچرز کے ساتھ اسٹوڈینز کے ساتھ اور اب تو پیرنٹس کے ساتھ بھی یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں پالیسی میکرز کے ساتھ ان سب کے ساتھ جب ہم ویلیوز کو شیئر کر رہے ہیں تو کن کن باتوں کا دھیان ہم کو رکھنا جلوری ہے تو یہ بہت براڈ گائیڈ لائنز ہیں یا پرنسپلز ہیں جس کے والے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے فائنل ڈیٹیلنگ تو آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے چلتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں جو بھی پرشن ہوگا اس کو ہم لوگ ٹیک اپ کر لیں گے تو بچوں کے ساتھ جب ہم شیئر کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو اس میں مکھے بات یہ ہے کہ ہم کو ایک کو ایکسپلولر کے روپ میں ہم ساتھ ساتھ مل کر ایکسپلور کر رہے ہیں جاج پرک کر رہے ہیں اس روپ میں دیکھنے کی جوڑت ہے اس کے بارے کچھ باتیں یہاں پہ لکھیں جو سب سے فنڈیمنٹل بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ فیلنگ آف ریلیشنشپ ہے کی نہیں یہ پہل سب سے پہلے یہ جانچنے کی جوڑت ہے اور اس بات کو میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ ابھی جس طرح کا اسٹوڈینٹ ٹیچر ریلیشنشپ ہے اس میں تو ٹیچر کے اندر بھی اور اسٹوڈینٹس کے اندر بھی فیلنگ آف ریلیشنشپ تو نہیں رہتا ہے فیلنگ آف اپوزیشن دیتا ہے اس لئے ہم کو کلاس میں جانے بھی اتنا بھائی لگتا ہے اس لئے کلاس بچے بھی نہیں جانا چاہتے تو یہ ایک بڑی مہترکن بات ہے جس کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے جو بھی ہم شیئرنگ کرنے جاتے ہیں بلکہ پورا سکشہ ان جنرل کو اگر دیکھیں گے تو اس کا بیسک آدھار جو ہے وہ سمبند کا بھاو ہے سکشک اور بدیاتی کے بیچ میں سکشہ اور بدیاتی کے بیچ میں جو سمبند کا بھاو ہے وہ بیسک فانڈیشن ہے سکشہ سمسکار کا کام ہونے کے لیے یہ بہت بیسک ریکوارمنٹ ہے کہ ہمارے اندر دوسرے کے پرتی سمبند کا بھاو ہو اور اس پر بہت بات کیے ہم لوگ کہ سمبند کا بھاو ہوگا تو بدیارچی میں اس بات کو جاننے کی جگہاسہ ہو انکیزیٹیبنیس ہو بچہ سمجھنا چاہتا ہو اور بچے میں اس بات کا شکرتی ہو کہ یہ جو بیٹی ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے اس کے پرتی ایک لیول کا سکرٹی ایک لیول کا ایکسپتنس جروری ہے اور جو سکشک ہے اس کے اندر اس بات کا سکرٹی جروری ہے کہ بھئی میں اس کو سمجھدار جمہدار بنانا چاہتا ہوں یہ میرا سمبندی ہے اس کے پرتی میرے جمہداری ہے اور اس کو میں سمجھدار جمہدار بننے میں صحیح کرنا چاہتا ہوں تو اس کو واصلے کا بھاو کا ہے تو سکشک میں واصلے کا بھاو اور ویڈیارتی میں جگیاسہ ہو اور جگیاسہ کے ساتھ اس بات کا سکرٹی ہو کہ یہ دوسرا بیکٹی ہم سے سٹریسٹ ہے جس کو ہم لوگ گورو یا سردھا کہہ رہے ہیں بچے کے اندر ویڈیارتی کے اندر یہ بھاو جروری ہے جگیاسہ اور جگیاسہ کے ساتھ سکھ چک کے پرتی ایک گورو ایک سردھا کی جرورت ہے اور سکشک کے طرف سے دیکھیں گے تو سکشک میں سمبند کا سکرٹی کے ساتھ یہ واصلے کا بھاو کی مجھے اس کو سمجھدار جمہدار بننے میں سہیوک کرنا ہے یہ سہیوک کرنا میری جمہداری ہے اس بات کا سکرٹی یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے ہمارے سکشا کا سکشا کا آدان پردان سمبندھ کے آدھار پر ہی ہو سکتا ہے اور اس کو بار بار اپنے دھیان میں دانا جروری ہے کیونکہ آج کے دن اس سے بپریت ہے ایسی تو ہی نہیں بلکہ بپریت ہے ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ایسا سوٹ کے جاتے ہیں کہ کیسے بچوں کو کٹرول کرنا ہے کیسے ان کو نیانتیز رکھنا ہے کیسے دارڈ پٹ کے چپ کرنا ہے تو یہ تو کم سے کم ویلیوز کے شیئر کرنے کا کام ملوز کے شیئر کرنے کا کام نہیں ہو سکتا ہے تو سب سے فرنمنٹل چیز ہے فیلنگ آف ریلیشنچل فیلنگ آف افیکشن فیلنگ آف لگ اس کے ساتھ ہی شیئرنگ پوسیبل ہے تو ایک بات تو یہ ہے اس کے ساتھ اب یہ جو کو ایکسپلولر ہونے کی بات ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے بارے جب ہم اپنے لئے دیکھ رہے ہیں تو ہم کو یہ دیکھتا ہے کہ آئے میں اس پوری بات کو میں نے کبھی سنا کسی ورکشاپ میں کسی سمینار میں کسی جگہ پر یا ہم نے پڑھا اور ہم کو یہ بات ٹھیک لگی اور اس میں سے کچھ بات ہم کو سمجھ میں آئی ہے اور کچھ باتوں کو میں آگے ایکسپلور کر رہا ہوں یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہم کو سمجھ بایا اس کو سمبند کے بھاو کے تحت ایک سہج پرکریات سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ارچ میں کو ایکسپلورز ہیں یہ پوزیشن ہے نا اپنے کو ڈیفائن کر کے اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لئے بھی اپیوگی ہوگا اور دوسرے کے لئے بھی اپیوگی ہوگا جن کے ساتھ ہم ایکسپلوریشن کا کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اپیوگی ہوگا کیونکہ ہم نے کوئی بات سنی اور ہم کو اچھی لگی تو ہم اس پر آگے کام کرنا جاری رکھتے ہیں جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنے کو جینے ملاتے ہیں جتنا نہیں سمجھ میں آیا ہے اس کو سمجھنے میں لگتے ہیں تو ہمارے طرف سے پریاد سور ہو جاتا ہے بڑت اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے سے بھی اس کو شیئر کرنا ہی چاہتے ہیں کیونکہ دوسرا ہمارا سمبندی ہے اور سمبندی کے پتی ہمارے میں جمعیداری ہے اس جمعیداری کے بھاو کے تحت ہم اس کا بھی دھیانہ کرشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا دھیانہ کرشن کرتے ہیں لیکن دھیانہ کرتے سمیں یہ ہم کو اس پر رہے کہ ہم بھی اس پر جانچ پرکی پرکریہ سے گجر رہے ہیں وہ بھی جانچ پرکی پرکریہ سے گجرے گا تو ہم دونوں مل کر زیادہ اچھا سے ایکسپلوریشن کے کام کو کر سکتے ہیں جو اچھے سے اس کام کو کر سکتے ہیں اس لئے جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو ایکسپلورر تو یہ کچھ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جو یہاں لکھئے ایک تو اس بات کو دیکھنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس سے میرا بھاو کیا ہے اور ہر چند میرا کیا بھاو بنا رہتا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اگر دھیان دیں گے تو دہر دہر دیکھنے لگے گا کہ جب بھی میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے میں میرا بھاو کیا ہے اور یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے بارے کیا مان رکھیں the other wants to understand the other can understand اگر وہ چہان رہا ہے سمجھنا سمجھ سکتا ہے جب ہم اس کو جاتھ کچھ explain کر رہے ہیں تو اس کو grasp نہیں کر پا رہا ہے یا کچھ سمجھ ایسا بھی دیکھنے ہم کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک سے explain نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ساری possibilities ہیں ان سب کو دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے اپنے میں ابھی جو common غلطیاں ہوتی ہیں اس کو بھی انگیت کیا گیا ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی زیادہ تر سمجھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم co-explorer ہونے کے بدلے ہم جو ہے preaching کرنے لگتے ہیں کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور تم کو اس کو کرنا ہے تو ہم خود سمجھنے میں اور دوسرے کو سمجھنے میں سیوک کرنے کے لیے اس کا دھیانہ کرشن کرانے کے لیے ہم جو ہے ایک ایسا position لے دیتے ہیں کہ ہم کو تو سب پتا ہے اور میں تو ٹھیک ہوں تم کو ٹھیک ہونا ہے تو یہ جو preaching والا موڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو self-explanation کا کام ہے وہ سرور نہیں ہوتا ایک تو آپ کے پتے security بھی نہیں بنتی ہے دوسرا self-explanation کا کام سرور نہیں ہے تو اس کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے تو کچھ set of nay beliefs ہم ڈال دیئے اس میں اتنا ہی کام ہم کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے کو preaching نہیں کرنی ہے دوسرا impose نہیں کرنا ہے بہت لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اسی بات کو دس بار بول کر دوسرے کے اوپر impose کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص کر کے اس پورے پروسیس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے لوجیکلی سانڈ ہو جاتے ہیں کنٹینٹ وائز سانڈ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو بھی آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے ڈسکیشن میں تو یہ جو کوشش ہے کہ ہمارے حضار سے آپ کو چلنا ہے ہم کو کوئی صحیح سمجھ میں آگیا تو آپ کو چلنا ہی ہے اس کے ساتھ یہ پوزیشن کا کام بھی ٹھیک نہیں ہے ڈومینیٹنگ تو ٹھیک ہے ہی نہیں ہم بچوں کے پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک پر کرتے ہیں کئی بار ان کو ڈومینیٹ کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو گیٹنگ ترائنگ تو گیٹ فیلنگ پرام ادرس پریس اور ایس اپ ٹی جن یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں تو آپ درے درے خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سمبان پانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو جب کبھی بھی سمبان نہیں ملتا ہے کسی بھی کارن سے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ بہت نیگٹیو ہو جاتے ہیں اتنا ریاکشن سے آپ بھر جاتے ہیں کہ آپ پورے پروسیس میں کچھ بھی ڈیمیج کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو آپ اپلپدی مانتے ہیں تو اس سے بہت سادان رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کر کے ہم کچھ پرسنسہ پا لینا چاہتے ہیں اور اس کی آدھار پر سکھی ہو جانا چاہتے ہیں تو آپ بہت جنگی پریشان ہونے والے ہیں اور بہت لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں پیدیارسی کو تو کریں گے ہی باقی اور پورے بات آور ان کو بھی آپ پریشان کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے فنڈمنٹل بات یہ ہے کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں یہ ایسا کام ہے جو سمجھ کے آدھار پر جو ہم کو اپنے میں آرام ملتا ہے اس آرام کے آدھار پر جو اپنے میں دوسرے کو سمبندی کے روپ میں دیکھیں اس میں شیئر کرنے کے ایک سہج وہ بنتی ہے مانس بنتا ہے اس کے تحت ہم کو اس کو کرنا ہے اور سمبند کے بھاو سے کرنا ہے تو پہلے بات تو یہ ہم لوگ دھیان دیں گے جب ہم شیئر کرنے کے بات کر رہے ہیں تو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے تیچرز ہو چاہے پیرنٹس ہو کوئی بھی ہو یہ جو ہم کو ایکسپلوریشن کا کام کر رہے ہیں شیئرنگ کا کام کر رہے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم خود میں سیلپ ایکسپلوریشن کے کام کو اسٹینٹن کر سکیں اور جن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ان میں بھی سیلپ ایکسپلوریشن کے پروسس کو انیشیئٹ کر سکیں انفورس کر سکیں یہ اس کا آشہ ہے ایکسپلوریشن کا پروسس شروع ہو جائے گا ایکسپلوریشن کا پروسس شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے جو بھی سمسیائیں ہیں جو بھی پرشن ہیں اس کا اتر ہم خود جھون سکتے ہیں اس کو یاد کرنے کا مددہ نہیں ہے اس کو دیرائیب کرنے کا مددہ نہیں ہے ہم اپنے میں ہی ایکسپلور کر کے ان اترگوں کو پا سکتے ہیں جو ہمارے جندگی میں آتی ہیں ہمارے جینے میں آتی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ہم بہت سارے پرسکپشن نہ دیں ان کو کہ یہ کر لو بلکہ ہم ان کو ایکسپلور کرنے میں ہیلپ کریں اور اس ایکسپلوریشن کا جو اپلک دی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سمسیہ کو سولپ کر پائیں گے ہم اپنی سمسیہ کو سولپ کر پائیں گے جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم شیئرنگ کر رہے ہیں یہ ڈائیلوگ کے فارم میں ہوگا مونولک کے فارم میں نہیں ہوگا جو بات پچھلے والے سارے پرسکپشن میں کی تھی سلائیڈ میں پریچنگ نہیں ہے یہ یہ ڈائیلوگ ہے مونولوگ نہیں ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم دوسرے کو کے ساتھ انوالو ہو کر اس کو انوالو نہیں کرتے ہیں اور میرے میں جو پروسیس چل رہا ہے سلف ایکسپلوریشن کا وہ دوسرے میں سرور نہیں ہو جاتا ہے تب تک کوئی نئے ٹوپ لفد ہی نہیں ہے اور اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے ڈائیلوگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے مونولوگ سے وہ کام نہیں کرے مونولوگ سے وہ کچھ باتیں آپ کے سن لے گا مان لے گا اس کے ساتھ سے جینے کا پریاز کرے گا بٹ سمجھنے والا کام نہیں ہوگا اگر ایکسپلوریشن والا کام شروع نہیں ہے اور اس کے لیے ڈائیلوگ سے شروع کرنا جلولی ہے یہ تیسری بات ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگر یہ سارا ہومبرک ہم نے کر لیا اپنے ساتھ تو پھر جو بھی پروپوزل ہے اس کو ٹھیک ٹھیک رکھنا ساپ ساپ رکھنا وہ بات ہم نے رکھ دی تو کئی بار اس کو پلاریفائی کرنے کے لیے اگزامپلز کی جلولت ہے تو سوٹیبل اگزامپلز جو ہے اس بات کو رکھنا اور ایک مہت مہتپن بات یہ ہے کہ جب ہم پرستاؤ کو رکھ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کا دھیانہ کرشن کر رہے ہیں اگلے آدمی کا تو کئی بار ایسا ہوگا کہ جو پرستاؤ ہم رکھ رہے ہیں اس کو سیدھا سیدھا ویریفائی کرنے کی استطیق میں نہ ہو اس کے سنسکار کے قارن اس کے ایکسپوزر کے قارن اور یہ سب چیزیں تو ہماری جمعیدار یہ بنتی ہے کہ اس بڑے پروپوزل کو چھوٹے چھوٹے پروپوزل کے فارم میں اگر ہم بریک کر دیں جس کو کی دوسرا آدمی سیدھا سیدھا دیکھ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت اوپی ہوگی اس کے لئے آپ کو تھوڑی تیاری تو کرنی پڑے گی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چھوٹے چھوٹے پروپوزل ہو سکتے ہیں جو مل کر اس بڑے پروپوزل کے برابر ہوں گے اور اس میں سے کن کن چیزوں کو جاتنے کی کیفٹی ٹی لوگوں میں ہے جیسے پروپوزل کی بات ہم لوگ کر رہے تھے تو پروسپیریٹی کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو پورے پروسپیریٹی کے کنسپٹ کے بارے ہم ایک پروپوزل لگ سکتے ہیں کہ ہم سب پروسپیریٹی چاہتے ہیں اور پروسپیریٹی کا مطلب ہے فیلنگ اور بات ہم کہہ سکتے ہیں بھئی آپ اس کو جانچ کے دیکھیں اور پھر یہ بات کہ بھئی آلیڈی نیچر میں پریابت ہے آپ شکتہ سے ادھیک ہے تو اپلویتہ ہی ہم کو اس کے لئے دھیان دینا ہے محنت کرنا ہے یہ بات ہم کہہ دیں لوگ اس کو جانچے پر کے اپنے لیکن لیکن اتنے کو جانچنے کے لئے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو جانچنا پر رکھنا ان کے لئے سائد بہت کٹھین ہو تو ہم اس کو بہت چھوٹے پروپوزلز میں بریک کر دیتے ہیں جیسے ایک پروپوزل یہ کہ ہماری سویدہ کی جو جرورت ہے وہ لیمیٹر ہے یہ ایک چھوٹا پروپوزل ہے اور اس کو پیچھے جائیں گے تو یہ کہ سیلپ کی جرورت کیا ہے باڈی کی جرورت کیا ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں جس کو جانچ پر رکھ کر سکتے ہیں پھر یہ بات ہم کہتا ہے کہ سیلپ کی جرورت کو اگر ہم الگ رکھتے ہیں کیونکہ وہ تو سیلپ سے ہی پوری ہونا ہے تو باڈی کے جرورت کے سندر میں پھر کتنے سویدہ کی جرورت ہے اس کو پہچانے کا کام ہم کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ کو بریک کرتے ہیں تو جا کر فائنلی یہ بات ہم کا سمجھ ماتی ہے کہ شریر کی آوشکتہ کو پورا کرنے کے درشتی سے سویدہ کی جو آوشکتہ ہے وہ سیمیت ماترہ میں ہے تب اس بات کو ہم پوچھنا سلو کرتے ہیں کہ وہ جتنا ہے سیمیت ماترہ میں اتنا ہو سکتا ہے کہ نوت بادن اس سے ادھگ ہو سکتا ہے کی نہیں اور یہ سب کو پھر جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ سمریدھی سمب ہوئے کی نہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جس کو کہ ہم سیدھا سیدھا اپنے میں دیکھ سکتے ہیں جات سکتے ہیں اس پہ جتنا ہم بریک کرتا جاتے ہیں اتنا دوسرے کو آسانی سے دیکھتا جاتا ہے تو جیسے ترسٹ کی فیلنگ کے بارے ہم لوگوں نے اسپلین کیا ہے اس میں ترسٹ آن انٹینشن ترسٹ آن کمپیٹنس یہ دو بھاگ کر دی آسکرام تو بہت ساری چیزیں اس سے ساف ہو جاتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ترسٹ آن انٹینشن جو ہے انٹینشن تو یہ ہی ہے کہ سکھی ہو اور سکھی کریں بھلے اس کے لئے کمپیٹنس نہ ہو یہ بات کو ہم اپنے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر تھوڑا سا دھیان دیں گے تو دوسرے کے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سیدھا سیدھا ترسٹ کو ڈیل کرتے تو سائز اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو دو پارٹ کر دیا انٹینشن اور کمپیٹنس کا اب اس کو دیکھنا ہم لوگ کے لئے آسان ہو گیا ہے انٹینشن اور کمپیٹنس کا ڈیفرنس ہے وہ بات زیادہ طالوں کو کلک کرتی ہے تو یہ جو بریک کرنا ہے اس ڈیور پرپوسلس تک موٹیر طالب مجھ ملہ حضور موردس ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے یہ یہ بات کلیر ہو رہی ہے جی تو ایسا دیکھیں گے نا کہ پورے EHP 1 کا جو کورس ہے اس کو دزائن کرتے سمید یہ بہت دھان رکھا گیا ہے اور بہت تورند بھی نہیں ہو گیا ملک پورے میں کم سے کم دس سال کا سمیہ لگا اس پرکریا کو کرنے میں اور اس میں جب انٹریکشن کر رہے تھے تب بہت سارا تھیان گیا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جو پرشن آئے لوگوں کے جو لوگوں کے طرف سے جو سجیشن آئے ان سب سے یہ سب کام ہو پائے کہ ہم نے دھیرے دھیرے ان چھوٹے پروپوزلز کو پہچان پائے جس کو ایکسپلور کرنا لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے جتنا ابھی تک کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے جتنی بات ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کے ساتھ یہ تائے کر پانا کے وقت چھوٹے چھوٹے پروپوزلز ہوں گے جو سیدھا سیدھا آدمی دیکھ پائے گا ویریفائی کر پائے گا اس کو جوڑ کر پھر یہ بڑا پروپوزل ہم بتا سکتے ہیں اس کو کرنے جاتے ہیں تو یہ بات اپنے دھیان میں دیکھ رہنا چاہیے کہ ہمارا اس کے بارے میں کتنا کلالیٹی ہے تب ہی ہم یہ ٹوٹے کرنے کا کام جوڑنے کا کام سکروں کو ویریفائی کرنے کا کام اس کو سب کو ٹھیک سے کر پائیں گے جو کون مشٹیکس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت بار کوئی چیز کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے تو جو سلائیڈز ہمارے پاس ہیں اس کو ہم صرف پڑ دیتے ہیں یا بریفلی ایکسپلین کر دیتے ہیں دوسرا ایک جو پرابلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو ایسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے بطلے میں یہ جو بات ہو رہی تھے کہ چھوٹے پروپوزل کے فارم میں دے دیں اپروپریٹ ایکزامپل دے دیں تاکہ دوسرے کا دھیان چلا جائے اگر اندر اب آپ آپ کو رکھے اندر اندر کسیلی خراب کر دے دے ایسا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو صرف پڑھ دینا یا بتا دینا اتنا پریابت نہیں ہے بیسک آئیڈیا تو یہ ہے کہ اس کے اندر جانج پرک کا پرکریہ شروع ہو جائے سلف انویسٹیگیشن کا سلف ایکسپوریشن کا سوانویشن کا پرابلم پرکریہ شروع ہو جائے وہ ہوتا ہے تو اپیوگی ہے نہیں ہوتا ہے تو اپیوگی نہیں ہے اس لئے کتنا بھی آپ ایسرشن کریئے اس کا کوئی رسکس نہیں نکلتا صرف سوچنا دے دیجئے اس کا بھی نسکس نہیں نکلتا سوچنا دینا ایمپورٹنٹ ہے دھیانا کرسن کرانا ایمپورٹنٹ ہے اور اس بات کو ایمپورٹنٹ کرنا کہ بھئی اس کو ہم کو خود انویسٹیگیشن کرنا ایکسپور کرنا ہے یہ کہنا ضروری ہے اور جب وہ ایکسپور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جس طرح کی کٹنا ہی آتی ہے اس میں جو فیسٹیشن ہو سکتا ہے فیسٹیشن ہونا ضروری ہے تو کتنا پرپس کے سنزر میں ہے ابھی کے جو اسٹیتی ہے جس کے ساتھ بھی ہم انٹریکشن کر رہے ہیں ایک تو اپنی اسٹیتی ہے وہ اور جو دوسرے اسٹیتی ہے یہ وہ اس کا دونوں کا چھکٹیش ملیانکن ملیانکن اور ججمنٹ میں جو انتر ہے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے جب ہم ایویلیویشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ تو جھان میں ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک پرکریہ سے گزر رہے ہیں سیلپ ڈیولپمنٹ کی پرکریہ سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ الگ الگ جگہ پر ہو سکتے ہیں تو جب ہم ایویلیویشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کی پرکریہ میں ہم کہاں پر ہیں دوسرا کہاں پر ہے یہ ایویلیویشن کا مطلب ہے اور اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو سکے ہیں ایک دوسرے کے بکاس میں صحیح ہوگی ہو سکے ہیں یہ اس کا پرپس ہے ابھی گلتی کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ ایویلیویشن والا کام تو کرتے نہیں ہیں ہم دوسرے کے اوپر ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اگر ہمارے میں فیلنگ آف ریلیشنچپ ہے تو ہم اس ارث میں ایویلیویشن کریں گے کہ ہم وکاس کے کس دیگا پر کھڑے ہیں اپنے وکاس کے دوسرا کہاں کھڑا ہے اور کیسے ہم پورک ہو سکتے ہیں اس کے سندر میں بات کریں گے دیان دیں گے لیکن اگر ریلیشنچپ کا فیلنگ نہیں ہے اور کہنا کہیں اپوزیشن کا فیلنگ ہے تو پھر ہم اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں پھر ہم جب دوسرے کا آنکھ لنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پورکتہ کے ارت میں مئسوں پہ فالفیلمنٹ کے ارت میں مئسوں پہ فالفیلمنٹ کے ارث میں مئسوں پہ لنگی cutsегاز میں نہیں کرتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں ہم دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کے ارث میں کرتے ہیں کہ اسیسے توسیوی شریفی میں ہم دوسرے میں کیا کمی ہے اس کو فائند کیا فائند آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے basis پر اس کو ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیکس ہوں تو ڈیچر جو بچے کی اوپر ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بچہ جو ہے ٹیچر کی اوپر ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس لئے سکشہ سنسکار کا کام تو ہوئی نہیں پاتا ہے تو اس کے درشتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایٹیچوڈ ہے کہ ہم بجدارتی کے ساتھ اپوزیشن میں یا جس کے ساتھ بھی شیئر کرنے ہیں اس کے ساتھ ایک فیلم اپ اپوزیشن ہے اور اس اپوزیشن کے تحت ہم اُسرے کو کم آتنا چاہتے ہیں دوسرے کے اوپر پریشر بنانا چاہتے ہیں اور اس آدھار پر یہ ججمنٹ کرتے ہیں کہ تم بیکار آدمی ہو کسی کام کے نہیں ہو تم سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں یہ تو ساری جو پاسولیٹی ہے سیل ڈیولوپنٹ کی وہ ختم کرتا ہے تو اس لئے ججمنٹ نہ کیا جائے دوسرے کو کم بتانے کی کوشس نہ کی جائے ڈسکارڈ کرنے کی کوشس نہ کی جائے بلکہ ایویلویشن کرنے کی کوشس کی جائے اور ایویلویشن کے بارے میں نے بتایا کہ ایک تو فیلنگ آف افیکشن ہے لیلشنشپ ہے اُس کے ساتھ ہم اپنا ایویلویشن کرو då ہے دوسرے کا ایویلویشن کرو då ہے اور اس کا آشہ ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پورا کھو سکیں ایک دوسرے کے لیے میچولی پورفیلنگ ہوسکیں تو ایسا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا بھی ملیانکن کر رہے ہیں دوسرے کا بھی ملیانکن کر رہے ہیں اور سمبند کے بھاہو کے ساتھ کر رہے ہیں اور پوراکتا کو پریباسط کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں پھر ایک طریقہ یہ ہوگا تاکہ جو بھی بیسک گائیڈ لائنز ہیں بیسک پینسپلز ہیں جو بیسک آرڈسٹکس ہیں وہ ہم دوسرے کو بتا دے اور اس پر چھوڑ دیں کہ بیس پر آپ اپنا ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایویلویشن اس بیس پر کر سکتے ہیں یہ بیسک باتیں ہیں جس کے طرح یہ نیرنہ ہی کیا جا سکتا ہے تو ہم ججمنٹ پاس کریں اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنے کو ایویلویٹ کر سکیں اور دوسرے کو اپنے کو ایویلویٹ کرنے میں صحیح ہوگی ہو سکیں اور اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایویلویشن کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہماری درشتی سے ایسا بنتا ہے لیکن آپ کو اپنے ادھکار پر جانچنا ہوگا تو ہمارے طرف سے یہ بنتا ہے آپ کو اپنے ادھکار پر جانچنا پڑے گا یہ بات کے ساتھ ہم اس کے سامنے جو بھی ہمارا ملیانکن ہے اس کو رکھ سکتے ہیں جو کہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک ٹھیک ملیانکن کیا ہوگا میرے ملیانکن میں بہت سارا ایجمشن ہے بہت ساری درشتی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے کرتے ہیں تو اس میں جہاں بھی کم ہوتا ہے اس کو ہم جانا کرسن کرا سکتے ہیں اس میں جو کومن میسٹیکس ہوتی ہے اس کو نیچے ہم لوگ نے لکھا ہے انسیسٹنگ در ڈیسیز تھی کرنٹ اسٹیٹ تو اگر ہم نے بچے کے بارے کوئی ایویویشن کیا اور بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ یہ جو ایویویویشن ہے مجھے ٹھیک نہیں لگنا ہے تو وہاں تو کم سے کم ہم کو روک کر ٹھیک سے دھیان دینے کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہی سہی ہے تم کو سمجھ میں نہیں آرہا اور تم سمجھو یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں وہ دیکھ لیجے لیکن بہت سمیں پرولم دکھائی پڑتی ہیں being holier than thou judgmental, critical and even condemning یہ جو ہمارا ہمکار ہے یہ جو ویشیش ہونے کا بھاو ہے اس کے تحت ہم یہ سب کام کرتے ہیں کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے باقی سب گھر بڑھیں تو ایک ایک سامانے مان لیتا ہے ہم دوسرے کا الوچنا کرتے ہیں دوسرے کو condemn کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں ابھی تو یہی پرچلن میں سارے چرچائیں اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے نہ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سب چلتا ہے ایک اور بات جس کو ہم لوگ صبح کے سطر میں تو بہت بار بار دھیان دلا رہے ہیں آپ کا دھیان چلا گیا ہوگا کہ ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ چیزوں کو دیکھنے کا کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک ماتر طریقہ نہیں ہے تو ریالیٹی تو اپنے میں ایک ماتر چیز ہے مول بود باز تکتا ہے لیکن میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں میں جب اس کے بارے سوچ رہا ہوں جب میں اس کے بارے ایک چاہ کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کا پریاز کر رہا ہوں تو اس پروسس میں اگر دیکھیں گے تو ہم جو کچھ ابھی تک دیکھ پائے ہیں وہ ہی دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن وہ ہی ایک ماتر طریقہ ہوگا ایسا نہیں تو یہ بات کہنا کہ اس کو تو اپنے کو لوگ کے چلنا ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہم کو اس بات کا تو تھے کا لینا بڑھیں گا کہ ہم پورے پرکتی کے بارے بیشو کے بارے سب کے بارے جانتے ہیں اور اس کے تیت یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ یہ بات آپ کے مانت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں اگر نہیں بیٹھئے تو بہت اچھی بات ہے اگر بیٹھی ہوئے تو نکال دیجئے کیونکہ یہ جو ایسرشن ہے کہ یہی ایک ماتر طریقہ ہے اس سے بہت سارا ایک تو ویروت پیدا کرتے ہیں اور دوسرا کل کو ہمارا ہی دیکھنے کا دھنگ اگر امپروو ہو جائے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹائم اپنے پاس تھوڑا کم ہے دس منٹ بچے ہیں جو اگلے چار سلائٹس ہیں تین سلائٹس بچے ہیں ان کو میں تھوڑا تیجی سے ہو کر دیتا ہوں آپ کا کوئی پرشن ہوگا جب کوئی پرشن پوچھا جا رہا ہے اور ہم اس کو ریسپانڈ کر رہے ہیں یہ بہت جمعیداری کا کام ہے اور اس کے سندر میں کچھ بات ہے ہم نے یہاں پر لکھی ہے اس کو ٹھیک سے دیکھ لیجئے اس پر کوئی پرشن ہوگا تو اس پر ہم نے بات یہ لنک کر لیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی پرشن پوچھ رہا ہے تو پوری طرح سے اس پرشن کو سننا جروری ہے اس پرشن کو سننا جروری ہے اور اس میں ایک بات ہے جو دیرے دیرے آپ کو فیل ہوگی جب آپ اس طرح سے جھوڑ کر سنیں گے تو کہ اگر آپ پوری طرح سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں بینہ آپ نے من کو دردہ دائیوٹ کی ہوئے اپنے سیلپ کو دردہ دائیوٹ کیے ہوئے تو قریب قریب آپ اس کے ساتھ تعداکار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک روپتہ محسوس ہونے لگتی ہے یہ محسوس ہونے لگے تب آپ کو یہ دیرے دیرے پتا چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یہ ایک بہت مہتپون بات ہے جس کو کی اپنے کو پریوک کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کشیو کو پوری طرح سے سن رہے ہوتے ہیں اور اپنا کچھ اور نہیں چلا رہے ہیں تو ہم ایک لیول پر اس کے ساتھ تعداکار ہو جاتے ہیں اس تعداکار کی اسٹھیتی میں ہم کو وہ جو پرشن پوچھ رہا ہے اس سمسیاں بھی دکھتی ہے اور اس کا اپائے بھی دکھتا ہے تو جہاں تک وہ دیکھ پا رہا ہے اس کو آپ دیکھ پاتے ہیں اس میں جو سمسیاں وہ دیکھ پاتے ہیں اور آپ اس سے آگے بھی جا کر دیکھ پاتے ہیں تو کیا اپائے ہے کیا سمدھان ہے وہ بھی دیکھ پاتے ہیں تو اگر یہ ٹھیک سے سننے کا کام ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم تعداکار ہو جائے تو ہم کو سمسیاں اور سمدھان دونوں دیکھنے دکھتے ہیں پھر اس کو آپ سمپلی اگر سٹیٹمنٹ دے دیں اور کہیں کہ بھئی آپ جانت پر رکھ کریے تو زیادہ تا لوگوں کو وہ دیکھنے رکھتا ہے یہ ایک انٹسٹنگ طریقہ ہے جس پر اپنے کو دھیان دینے کے جورت سے کہ سننا ہے پوری طرح سے سننا ہے تعداکار ہو کر سننا ہے پوری طرح سے ایبزارڈ ہو کر سننا ہے اس میں اور اس ایبزارڈ ہونے کے ساتھ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو اپنے میں دیکھ جاتی ہیں تو وہ ایمپورٹنٹ کی اس کے ساتھ فیل کرنا اور وہاں سے چیزوں کو اٹھا کر آگے کیسے لے جانا ہے اس کو تیہ کر کے اس طرح سے میں ہی سارا question answer ہو تو اس فیلنگ کے ساتھ جب ہم کرنا ہی جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پرشن پوچھ رہا ہے اگر پرشن ٹھیک سے formulated ہے جب تو میں اس کا اتر دیتا ہوں اگر formulated نہیں ہے تو میں اس کو پہلے دیو فارمولیٹ کرتا ہوں تو یہ ہم سکایت نہیں کر سکتے کہ پرشن بھی وہ ٹھیک سے نہیں پوچھ رہا ہے ٹھیک سے پرشن ہی پوچھ سکتا تھا ہوتا تو پھر آپ سننے والے کی جگہ میں ہوتے ہو بتانے والی جگہ میں ہوتے ہیں ابھی نہیں سمجھ پا رہا ہے نہیں دیکھ پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے یہ تو کچھا ہے اسی لئے وہ ایک ویدیارتھی کی طرح پرستط ہو رہا ہے آپ ایک تیچر کی طرح پرستط ہو رہے ہیں تو اگر نہیں ٹھیک سے وہ فارمولیٹ کر پا رہا ہے تو ہماری جمعیدار یہ کہ ہم اس کو ٹھیک سے فارمولیٹ کریں اور جو ہم نے فارمولیٹ کیا اس کو واپس اس سے چیک کر لیں کہ بھئی آپ کا یہی آسے ہیں تو ابھی دیکھیں گے تو بہت لوگ اس سے بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو آپ سن سکیں اس کو سمجھ سکیں اس کو ایک وائیڈر پرسپیکٹیو میں رکھ سکیں اور اس کے ساتھ اس کو واپس کر سکیں تو یہ جو دوسرا آدمی ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا یا دارہ ہم ملے گا تو ری فریس کرنا بھی ایک آوشکتہ ہو سکتی ہے ہر بار کرنا ہو ایسا جلوری نہیں ہے ری فارمولیٹ کر لیں پوچھ لیں واپس اس سے کہ بھئی یہی بات کہنا چاہ رہے تھے کہ نہیں ایک بار ہم کو پتہ چل گیا اور ہم اس کو ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت لمبا آنسر دینا جو ہے ایک بار میں وہ بہت ایفیکٹیو نہیں ہے تو یہ پورے آنسر کو کیا ہم ٹکڑے ٹکڑے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں بات سکتے ہیں کیا اور ایک ایک سٹیپ کو ایکسپلین کر کے واپس چیک کر سکتے ہیں کیا کہ اس کے اندر یہ کام شروع ہوا ہے کی نہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس سے کیا ہے کہ دوسرے کو دیکھنے میں صحیح ملتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں وہ چیزوں کو دیکھ پاتا ہے اور پھر سب کو جوڑ کے دیکھ پاتا ہے تو لکھا شورٹ کریسپ آنسر کیپیں مائنڈ وٹ ہز بین کورڈ سو فار جتا کچھ ابھی تک اس کے بیگرانڈ میں کام ہو گیا ہے اسی کے ساتھ تو آپ اس سے بات کریں گے نہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے وہ پیچھے چھوٹ جائے گا اس کو تھوڑا دہل دہل ہی ہم لوگ اپنے میں ڈبلپ کر پاتے ہیں کیونکہ جب پہتے ہیں اس کو تھوڑا دہل دہل ہی ہم لوگ اپنے میں ڈبلپ کر پاتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارے اندر وہ فنڈمنٹل ڈیو بہت کلیر نہیں ہو جاتا ہے جب تک یہ کام بچوں کے لئے تو آسان ہوتا ہے لکٹ ہی ہوتا ہے آپ اگر پڑھانے جا رہے ہیں کوئی کوس کو ہارمینی کے سنگل میں اور آپ بہت ہر بڑی میں ہیں تو بچے اس سے کمپیٹیبل نہیں ہوتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر اپنے کو چھوٹے چھوٹے میں کرنا ہے لیکن اس کام کو جب ہم کرتے ہیں تو یہ بات جو لکھ رہا ہے respond with wide fundamental answers یہ اگر ہم کر سکیں تو بہت اپیوگی ہے اس میں تھوڑی کٹنا ہی بھی ہے اس کو کر رہے ہیں تب کٹنا ہی ہے کہ جب بہت fundamental issues کو دھیان میں لگ کر آپ آنسر کرتے ہیں تو کئی بار جس topic پر بات ہو رہی ہے جس context میں بات ہو رہی ہے وہ loose ہونے کا ڈرگ رہتا ہے تو یہ ساتھ دھانی رکھنی پڑی گی advantage کیا اس کا اگر ایک بہت وائد base پر ہم answer دیتے ہیں تو اس سے جڑے ہوا جو بھی life کے مدے ہیں اس پر ہمارا دھیان چلا جاتا ہے اور وہ ہمارے لئے کافی اپیوگی ہو سکتا ہے بٹ اس میں ججمنٹ کرنے کی بات ہے صحیح کرنے کی بات ہے کیا زیادہ ٹھیک ہوگا بھی پھر ایک بات last میں یہ کہی کہ جب سب کچھ کر دیا ہم نے explain کر دیا سب ہو گیا question کو respond کر دیا تو لوٹ کر ہم جہاں پر کام کر رہے تھے proposal پر وہاں آ جانا جلولی ہے یہ بھی بہت ایک بہت 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 میں نے notice کیا ہے بہت لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کسی topic پر بات کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی پرشن پوچھا گیا ہے آپ اس کا اکتر دینے لگتے ہیں اس کا اکتر دیتے سے میں کوئی اور پرشن آ جاتا ہے پھر آپ اس کا اکتر دینے لگتے ہیں کوئی اور پرشن آ جاتا ہے اس کا اکتر دینے لگتے ہیں اور ایسا کرتے کرتے آپ کے class کا ٹائم بھی پورا ہو جائے تو بیسیکل ہوا یہ کہ آپ question answer میں ہی lost ہو گئے یہ کٹنا ہی ہو تو یہ نہ ہو آپ اپنے جگہ پر بنے رہے ہیں جو پرشن آ رہے ہیں اس کو respawn کر دیں اور لوٹ کر اپنے جگہ پر آ جائیں تو پروپوزل پر آگے کام کرنا جاری رکھیں یہ تھوڑا کٹھین ہوگا ابھی تو لیکن جہان دیں گے دیدرے کام کریں گے تو چیزیں آسان ہونے لگے بہت لوگوں نے کام کیا ان کے لئے یہ آسان ہو گیا ٹھیک اس میں common mistakes کیا اس کو میں پڑھ دیتا ہوں not listening or interrupting تو آپ سنتے نہیں ہیں پرشن کسی کا پہلے ہی بولنے لگ جاتے ہیں یا بیچ بیچ میں ٹوکتے رہتے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ترائنگ تو آنسر everything تو یہ جلوری نہیں ہے کہ آپ سبھی پرشنوں کا اکتر دیں ابھی جو بات چل رہی ہے جو کانٹیکسٹ ہے جتنا ہمارے آپ کے دوسرے کی تیاری ہے اتنے کو دھیان میں لکھ کر ہم اکتر دیں گے تو زیادہ اس کے لئے اپیوگی ہوگا اور بہت سارے جو ایسے issues آتے ہیں جو انعوشک روپ سے controversial ہیں جس کا بھی اس بات سے لینا دینا نہیں ہے اس کو ابھی دور لکھیں گے تو زیادہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر اُن non important issues کو لے کر ہی اتنا چرچہ ہوتی ہے اور جو مکھے بات ہے وہ کھو جاتی ہے یہ دھیان لکھیں گے تو اچھا ہی ہے just repeating the proposals یہ بھی دیکھ لیجئے گا بہت بار ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے ادھکار پر جانچ لو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اتنا پریابت نہیں ہے وہ تو نہیں جانچ پا رہا اس لئے پریشن پوچھ گا ہے اس کو آپ اور فردہ بریک کر کے دیں یا جس فارم میں بھی اس کے لئے فیسلیٹیشن ہو سکتا ہے اس کو کر کے دیں تو زیادہ اپیوگی ہے long answers and very dominating kind of answer بہت لوگ کیا ہے کہ answer دیکھ کے دوسرے کو convince کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں دوسرے کو آپ help کریں اس کو ایکسپلولر دوسرے کو سمجھنے کے لئے پوچھ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اس کو dominate کرنے کے لئے پوچھ رہے ہیں تو یہ جو فردہ ڈیٹیل ہم پوچھتے ہیں اس کو دوسرے کو 20 سال کا ایکسپلولر ہے اس کے ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں ابھی یہ جو بات ہے ایک سمیں تو پرمپرا میں رہی ہے جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں بٹ بہت کچھ چھوٹ بھی گیا ہے تو ایک بہت نیا فریش سا لگتا ہے اس لئے ہم لوگ یہ جمداری بنتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سے پرچیت ہوتے ہیں ان کو کنسسٹینٹلی آگے اس میں گھردی کر سکیں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سوچنا بنتے ہیں تو ہم پریپیر کریں کیا بات کرنی ہے کسے بات کرنی ہے ایک بھاگ تو وہ ہے جو پریپیر کیا ہم نے اس کو ہم شیئر کر سکیں اس کے پرتے ہوت میں رہ سکیں aware رہ سکیں اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی پچھلے کچھ سمیں سے ہم لوگوں نے ٹرائل کیا اور اس سے کافی useful inputs آ رہیں کہ جو بھی بات ہم رکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس کا ریکارڈنگ کر لیں اس ریکارڈنگ پہ ہم سن لیں اس آشار سے کہ یہ بھائی کتنی بات اس میں ہے جو ہم کو پریوار سے پری کنڈیشن کے ملی اور ہم نے رکھ دیا کتنی بات ہے جو ہم کو ٹیچر نے بتایا کتنی بات ہے جو ہم نے ایکسپور کیا وہ سب کتنی بات ہے ہم دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور شیئر کرتے سمیں آویر رہیں تیسرا ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم شیئرنگ کی ہیں اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم سنیں خود ہی یہ بھی ایک اچھی چیز ہوگی اس کو ہم کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں ہماری بات ٹھیک سے ہم رکھ پائے کہاں کہاں پر ہمارا کانفیڈنس لوز ہوا کہاں کہاں ہماری بھاسا سلپ ہونے لگی کہاں ہمارا بھاو بگڑنے لگا یہ سب کو ٹھیک سے دھیان میں رکھ سکتے ہیں آ سکتا ہے ہمارا اگر ہم اپنے ریکارڈنگ کر کے اس کو دیکھ سکیں تو ہم سن سکیں تو اور یہ بھی ایک بہت مہتمند بات ہے کہ اس بات کا تیاری کی بھئی کوئی ایسا وقت جس کے بارے ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ اچھی طرح سے چیزوں کو کر پا رہا ہے دیکھ پا رہا ہے اس سے ہم اس بات کے لئے ریکویس کر سکیں کہ بھائی جو بات میں رکھ رہا ہوں جس پرکریہ سے رکھ رہا ہوں اس کو ایک بار سکتے کر سنیں یا تو اس طرح سے ترہ کر سنیں یا اس کی ریکارڈنگ کو سنیں اور اس کے آدھار پر ہم کو فیڈبیک دے سکیں کہ کہاں ہم کو دھیان دینے کی جو کیا دھیان دینے کی جو یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کو اگر ہم لوگ شروع کر پائیں گے تو ہم سب کے جاتے کے لئے بہت اپیوگی ہوگا تو ابھی تو ہم لوگ جو آن لائن سیچن بھالک کر رہے ہیں اس میں ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں بھاگیدار ہونا چاہتے ہیں اس کو ڈریس کرنا چاہتے ہیں ان کو کم سے کم اس بات کا ہمبر کر لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ریکارڈنگ کو خود سنیں یا جو بھی جن کو بھی وہ گائیڈ کے روپ میں سکتے ہیں ان کے سامنے اس کو پرسطوت کریں یا ان کو ان کو اپنے ریکارڈنگ پیج کر اور اس کا فیڈ بیک لے سکیں اور اس آدھر پر اپنا جو بھاو پسٹ کو ٹھیک کرنے کا کام ہے اور جو پریزنٹیشن کو ٹھیک کرنے کا کام ہے اس کو ہم لوگ کر سکیں یہ سب کچھ کریں گے تو ہم چیزوں کو ریفائن کر سکتے ہیں اور زیادہ فائنل اور فائنل دن سے اس کو رکھنے کا کر سکتے ہیں زیادہ افیکٹیو دن سے رکھنے کا کر سکتے ہیں تو اتنی بات ہے پروسیس کے سندر میں جو لاس سلائیڈ ہے اس کو بھی میں لے کر کے ایکسپین کر دیتا ہوں تو کوئی پرسٹ نمبر نہیں اس میں یہ ہے کہ جو پوری ٹاپک ہمارا لیکچر کا ہے سیشن کا ہے اس کے ساتھ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اتنے بڑی بات کو ایک ساتھ رکھنے کی جگہ ہم اگر اس کو بریک کر سکیں چھوٹے چھوٹے پروپوزل میں رکھ سکیں اور ان کو سیکوینس میں رکھتے ہوئے افیکٹیو بلی اس پوری بات کو ہم لوگ ان تک پہنچا سکیں یہ ضروری ہے اس کے درشتی سے یہ باتیں سب لکھی ہوئی ہیں تو جو سیشن ٹاپک ہے جو پروپوزل ہے وہ ہم کو کلیر ہو پھر اس کو ہم لوگ سیریز آف کنیکٹیٹ کی پوائنٹس کے روپ میں سب پروپوزل کے روپ میں رکھ سکیں اس کے بعد ایک ایک کی پوائنٹ کو ہم پلیس کر سکیں اس کو ایکسپین کر سکیں ایکسپین کر سکیں ٹھیک ٹھیک پھر کچھ ٹھیک 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 ہے تو یہ ایکسپلوریشن کرنے کا ان کی پوائنٹس کو ہم دیں ان کو پھر ان سے یہ چک کر لیں کہ وہ جانچ پا رہے ہیں کہ نہیں جانچ پا رہے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سمیں تو دیں ہی کہ وہ اپنے میں ایکسپلور کر لیں انویسٹیگیٹ کر لیں تو ہر اسٹیٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں سب پروپوزل کے روپ میں کی پوائنٹس کے روپ میں اس کے بعد ان کا دھیانہ نکرشن کراتے ہیں اس پوائنٹس پر اور پھر تھوڑا سمیں دیں اپنے میں ایکسپلور کرنے کے اس کے بعد آپ لوٹ کر جب پوچھیں گے تو زیادہ ٹھیک سے دوسرے لوگ سمجھ بھی پائیں گے ریسپونڈ بھی کر پائیں گے سو گیف ٹائم فور سیلف ایکسپلوریشن اگر کوئی پرشن آ رہا ہے تو اس کا اتر دیں یہ سب کرنے کے بعد واپس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہاں ہم پہنچ سکیں اس پوائنٹ کو سمپ کر سکیں اور اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھ سکیں یہ جو ایرو بنا ہوا ہے کہ ابھی تک جو کچھ دیکھ رہا تھا ہمیں جس سب ٹروپ کو یا سب پروپوزل کو اس کے بعد یہ سب دیکھ لیا دیکھنے کے بعد واپس ہم اگلے اس پر چلے گئے کی پوائنٹ پر اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ پوری بات کو رکھ سکتے ہیں فائنلی اس کو سمپ کر لینا ہے یہ سارے کی پوائنٹ کو جوڑ کر جو ٹاپک تھا اس کو ٹھیک سے کنیکٹ کر لینا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد جو ہومورک دینے کے بعد ہے سیلس ریفلیکشن کے لیے اس کے لیے ہومورک دے سکیں کن بندوں پر ابھی ہم لوگ کی بات ہوگی جانچ پر ہوا جس پہ آگے بھی جانچ پرک کرنا ہے ٹون سے بندوں ایسے ہیں جس پر ابھی جانچ پرک نہیں ہوئی ہے لیکن آگے ہم کو اس پر ایکسپلور کرنا ہے جانچ پرک کرنا ہے اس کو ہم سیلس ریفلیکشن کے روپ میں ہومورک کے روپ میں دے سکتے ہیں تو موٹا موٹی اتنی باتیں شیئر ہاو ٹو شیئر ویلیوز کے سندگ میں مجھ کو دھیان دلانی تھی ٹائم کم ہے تو تھوڑا ہم لوگ تیجی سے چلے ہیں بٹ ان میں سے جن وندوں پر بھی اور آگے اس پرشتہ کی جرد ہوگی ہم لوگ اس کو بات کرتے ہیں سمپ کرنے میں یہ ہے کہ جو مکھے بات جو میں نے کہیں شروع میں کی سمبند کے بھاو کے ساتھ اگر ہم شیئرنگ کر رہے ہیں تو وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے کوئی ایکسپلورر کے طرح شیئرنگ کر رہے ہیں تو ایفیکٹیو ہوتا ہے کوئی ایکسپلورر کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے سنا ہے صحیح لگا ہے اس میں سے کچھ سمجھا ہے کچھ ہم سمجھنے کی پرکریہ میں ہیں اور اس دوران ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ایک جمعیداری کی روپ میں اور اس سے ہم دونوں کی کوالٹی میں ایمپلومنٹ ہوگا ہمارے سمجھ میں بھاو بھاسا میں جگہ پر ایمپلومنٹ ہوگا اور باقی جو دوسرے کام کر رہے ہیں ان کو جو دیکھتا ہے اس لگا پر ان کا ایمپلومنٹ ہوگا تو اس پوری پرکریہ سے ہم لوگ ایمپلومنٹ ہو پائیں گے لیکن اس میں ریلیشنچیپ بھالا جو فیلنگ ہے وہ فاؤنڈیشنل ہے تو یہاں پر میں اپنی طرف سے رکھتا ہوں آپ کا کوئی بہت ہی میجر پریش نہیں ہے تو اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں ادر ویس موتی بھی ہے جیسا کہیں گے اس سکتے ہیں بتائیو موتی جی جی سر ایک دو لوگوں کا ہینڈ ریج ہے ہم لوگ پریش لے سکتے ہیں علاقی سمجھ ہم لوگوں نے آج آٹھ پجے تک کہا تھا تو اگر ان کو بہت ضروری ہے تو جا بھی سکتے ہیں تو ہم لوگ پریشنٹ لے لیں گے جرور نئی بات کچھ نہیں کریں گے جو بات ہو گئی ہے اس پر کوئی پریشن ہوگا تو اس کو ٹیک اپ کریں گے تو باقی لوگ جن کے اپنے اور انگیجمنٹ سے وہ لوگ جا سکتے ہیں اگلے سیشن میں بھی اس پر بات ہو سکتا ہے چکی within موolle شکریت کروں کریں کریں